صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے عید الفطر سے پہلے پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا بھی فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے ایک اور حدیث میں ذکر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزی دار کو لغو اور بہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فکر مقرر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ الفطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی صورت درست نہیں ہے صدقہ فطر کی مقدار ایک سوہ یعنی تقریباً اڑھائی کلو ہے مختلف صحیح احادیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ زیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے گندم، جو، خجور، آٹا، پنی اور آم خورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر لوگوں کو ایدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لوگ یہ صدقہ اید سے ایک دو روز پہلے دے دیا کرتے تھے صدقہ فطر کا ابتدائی وقت اید سے چند روز پہلے اور آخری وقت اید تی نماز سے پہلے ہیں